علم حاصل کرو چاہے چین تک جانا تو وہاں کوئی دینی علوم سیکھنے کے لیے تو نہیں جانا تھا عزت اور بابقار زندگی اگر مسلمان نے نہیں گزارن تو کس نے گزاری حیر الدین باربروس جس کو ترک جو ہیں وہ خے نہیں بولتے خے بولتے حیر الدین کوئی قیامت اگر ہر کسی پہ ٹوٹ رہی ہے تو پھر سمجھو کسی پہ بھی نہیں سب براہ پر اسلام علیکم بیوڈز اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں پہلی خبر جو ایکسپیکٹڈ تھی میں بلکہ سمجھتا ہوں یہ لیٹ آئی ہے ایران نے اسرائیل پہ مزائز داغے ایران کی طرف سے یہ حملہ ایک انتہائی اہم نویت پہانی ہے اور انہوں نے اس بات کا اعلان بھی کیا تھا میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ بلکہ تھوڑا لیٹ ہی ہوا ہے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا جلدی پہلے اس کی بنیادی ذرا جزیات ہم آپس مشہل کر لیتے ہیں ایران نے اسرائیل پہ چار سو مزائز داغے فائر کیے تلویب میں تلویب سمیت پورے اسرائیل میں سارن بڑھ جان شروع ہو گئے نومل بات ہے پاسدارہ نے انقلاب کا کہنا ہے اسرائیل پہ حملہ اسماعیل اور حسن نصر اللہ کی شہادت کا بدلہ ہے دوسری جانب ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے دشت گرد ریاست پہ اسرائیل کو واننگ دیتے ہوئے ایران کی جانب سے اگلا حملہ اس سے کہیں زیادہ تکلیف پہ ہوگا ایرانی سپریم لیڈر نے کہا ہے کہ اللہ کی مدد سے مضاحمت محاذ جو ذرب سے ہونی ریاست کو لگائے گا وہ اس سے کہیں زیادہ شدید اور تکلیف پہ ہوگی اسرائیلی وزیراعظم کو کہنا ہے کہ ایران نے گزشتہ رات ایک بہت بڑی غلطی کی اور اس کی کیمت چکائے رہے ایران کی حکومت ہمارے عظم کو نہیں سمجھتی لیکن ہم اسے سمجھا دیں گے اب گیورز صورتحال یہ ہے دوسری طرف امریکن پریزیڈنٹ نے جن کے یہ یہودی جن کے لیپالک ہیں یاؤ بائیڈن نے بھی کہا ہے کہ اسرائیل پر حملے کی قیمت ایران کو چکانی پڑے گی اور امریکہ ہر صورت میں اسرائیل کا دفاع کرے گا انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق اسی فیصد ایرانی مرزائلز نے اسرائیلی ٹارگٹس کو نشانہ بنائے اب یہ صورتحال کیا ہے میرا ایک بڑا پرانا فیصد ہے کہ دنیا میں جو ٹریلین سے بھی آگے کا اسلحہ موجود ہے جس میں بہت بھیانک قسم کے ہائیڈروجن بومز یا ایٹم بومز یہ دوسرا اس نے آج نہیں تو کل استعمال ہونا ہے یہ سکریپ میں بٹنے والی چیز نہیں ہے اور اپسوس ناکمات یہ ہے کہ اس صورتحال اللہ نہ کرے اس طرف جائے لیکن شاید یہ اس طرف بھی چلی جائے بنیادی بات یہ ہے کہ اگر یہ ایک ورلڈ وائیڈ سلسلہ ایک شروع ہو جاتا ہے تو خیر ہے اس کی بڑی ہے انگریزی کا ایک محابرہ ہے when it happens to all it happens to none کوئی قیامت اگر ہر کسی پہ ٹوٹ رہی ہے تو پھر سمجھو کسی پہ بھی نہیں اس ساری situation میں میرا دیکھنے کا اس پہ سوچنے کا ایک محابرہ ہے Arabic زبان کا محابرہ ہے جس کا میں اردو ترجمہ آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ کمزور کا غصہ کمزور کا غصہ ندامک پہ ختم ہوتا ہے ہمارا اسرائیل کے ساتھ وہ اکیلہ اسرائیل نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ science technology میں وہ کہاں کڑے ہیں اور ہم کہاں ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتے ہیں میرا اور میرے پاکستانی بھائیوں میں سے ایک سریعت کا یہ فرق ہے بنیادی دور کے میں حقیقت پسند آدمی ہوں جوش جذبہ نعرہ احتجاج گالی بدعا یہ مسائل کا حل نہیں عالم اسلام کو ایک ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جس کا فوکس سائنس اور ٹیکنالوجی ہو یہ تو موڈن ہے انگریزی کے لفظ استعمال کر رہا ہوں بیسیکل یہ علم ہے اگر عالم اسلام نے اس قرآن عرض پہ باوقار طریقے سے رہنا ہے تو انہیں علم پہ فوکس کرنا ہوگا اور علم کیا ہے علم موڈن نالج ہے سائنس اور ٹیکنالوجی وہ ایک ایسے پلینٹ تک پہنچ گئے ہیں جس کو جس کا انہوں نے نام رکھا ہے ارت سپر ارت خلاوں میں وہ ٹماتر اگا رہے ہیں ماچس سے لے کے ایٹم بام تک ٹرین سے لے کے ہوای جہاز تک ان کی اجازت ہے اور اب یہ مسل کا اور جذبے کا زمانہ نہیں ہے میں مسلسل کئی سال سے چیخ رہا ہوں کہ پورا عالم اسلام ایک سٹی آف نالج سٹی چھوٹا لفظ ہے جتنے وسائل جن کے پاس ہیں ایک نئی جنریشن ایسی تیار کرے جو ان کے مقابلے پہ ہوئی مجھے افسوس ہے میں بڑک باز آدمی نہیں ہوں میں جذبے جذبے یہ باتیں نہیں ہیں جذبہ ادھر ایک ایجاد کے پیچھے بھی جذبہ ہوتا ہے تو جذبے کی نویت بدل گئی ہے تھامس ایڈرسن جس کی وجہ سے ہم بطیاں جلا کے بیٹھے ہیں اس کا ایک جملہ مجھے آج تک نہیں ہوئی تھا اس نے کہا کہ میں اپنے رب سے ایک خدا کو ماننے والے لوگ ہیں تو اس نے کہا کہ میں اپنے رب سے ذرا اپنے لئے ذرا لمبی زندگی مانگا ہوں اس لئے نہیں کہ مجھے جینے کا شوق ہے اس لئے کہ میرے پاس بنین اور انسان کو دینے کے لئے بہت کچھ ہیں موسیقی